اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر پچیس وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَا اور بشِّر خوشخبری سنا دیں آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشِّر خوشخبری سنائیں الَّذِينَ آن لوگوں کو وہ لوگ جنہوں جو آمنوا ایمان لائے وَا اور عَمِلُوا عَمَلْ کیے انہوں نے الصَّالِحَاتِ نَيْك اَنَّا بَيْشَكْ اَنَّا اور اِنَّا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا بے شک تحقیق یقیناً اَنَّا یقیناً لَا کے لیے واسطے لیے یہ لام حرف جار جہاں بھی آئے گا کے لیے واسطے لیے بے شک واسطے ہم ان کے یعنی ان نیک عمل کرنے والوں کے اور ایمان والوں کے جناتن جنت ہیں باغات ہیں تجری بہتی ہیں من سے تحت نیچے ہا ان باغات کے نیچے بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے الانہارو نہرے کلما جب بھی جس وقت جب جب بھی کلما جب جب بھی روزقو انہیں رزق دیا جائے گا من ہا من سے ہا ان یعنی ان باغات سے جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات سے ان جنتوں سے من سے سامرہ پھل رزقاں کھانے کے لیے جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان سے پھلوں کا کھانے کے لیے واسطے کھانے کے رزق اولو تو کہیں گے ہاظا یہ ہاظا یہ یہ اس میں اشارہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہاظا یہ اللہوی وہ ہے وہ جو یہ وہ ہے جو رزقنا دیا گیا ہمیں یا ہمیں دیا گیا من سے قبل و پہلے وا اور اتو دیے جائیں گے وہ دیا جائے گا ان کو متشابہن ملتا جلتا جو شکل و صورت میں ایک جیسا ہو اور دیے جائیں گے وہ ملتے جلتے پھل والا ہم اور وا اور لا کے لیے ہم ان کے اور واسطے ان کے فی میں ہا ان ان باغات میں ان جنتوں میں اور واسطے ان کے ان جنتوں میں ازواجن بیویاں متہارتن پاکیزہ پاک اور واسطے ان کے ان میں پاک بیویاں ہوں گی وہ اور ہم وہ یعنی وہ جنتی فی میں ہا ان ان میں یعنی ان جنتوں میں باغات میں خالدونا ہمیشہ رہیں گے اور خوش خبری سنا دیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ اور عمل کیے انہوں نے نیک بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں جب بھی انہیں ان باغات میں سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو دیا گیا ہمیں پہلے اور دیے جائیں گے وہ ملتا جلتا اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاک اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے